کیا خوب کہا ہے کسی نے اگر تم سفر نہیں کرتے تو تھیرے تھیرے مرنے لگتے ہو کیا بات ہے ابھی ہم پہنچ چکے ہیں خپلو خپلو جو ہے یہ اس کردو سے تقریباً آپ کے ڈائی سے تین گھنٹے لگ جاتے ہیں تقریباً یہ سو کلومیٹر کا سفر ہے اور آپ کی چھوٹی بڑی ساری گاڑیاں آتی ہیں کہ ترین کارپیٹڈ روڈ ہے اور یہ لوگوں نے اخفائیں فیلائی ہوئی ہیں کہ اس کردو سے خپلو کا روڈ بہت قدرناک ہے یہ سارا سار جھوٹ ہے وی آئی پی روڈ ہے صرف بڑی گاڑیاں جا سکتی ہیں خپلو ویلی یہ بھی غلط بات ہے آپ کے پاس کوئی بھی گاڑی ہے چھوٹی موٹری بڑی گاڑی بائیک سب کچھ بڑے آرام سجاتا ہے اس کے علاوہ رہیش کب یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں 1500-2000 سے لے کے 5000 تک کی رینج میں آپ کو اچھا روم مل جائے گا انٹرنیٹ کے لیے یہاں پہ آپ کو یہاں کی لوکل مقامی ایس کوم کی سیم لینا پڑے گی باقی نیٹوئرک یہاں پہ سنگل نہیں آتے باقی پاکستان کے تقریباً سارے بینک یہاں پہ موجود ہیں ایزی پیسہ اور جیز کیش کی سہولت تو ہر جگہ ہی موجود ہے امن و امان کی وادیس کردو جو ایک جنت کا ٹکڑ ہے اس میں خپلو جو ہے میں کہوں گا کہ خپلو نمبر ون پہ ہے خپلو میں انتہائی سکون امن شانتی اور کیا خوبصورت نظاریں ہیں پوری خپلو ویلی جو ہے اسٹم خزان کے رنگوں سے بھری پڑی ہے دنیا میں جنت امن کی وادی یہ بلتستان ہے یہاں امن ہی امن بھائی چارگی دوستانہ محول جس طرح گھومیں پیریں سکردو جیسا پر امن محول دنیا بھر میں کہیں پر بھی مجسر نہیں اگر دنیا میں خوبصورت علاقہ جنت کا ٹکڑا دیکھنا ہو تو سکردو ایک دفعہ لازمی آئے ہم خپلو میں داخل ہو چکے ہیں یہ خپلو کے بزار مارکیٹیں ہیں یہاں پہ بھی وقت کے ساتھ بہت تبدیلی آ چکی ہے ابھی بھی کہیں کہیں پر دکانیں کچھی اور کہیں کہیں پر پکی دکانوں نے جگہ لے لی ہے خپلو جو ہے ایک مکمل شہر ہے یہاں پہ ضرور یاد زندگی کی ہر چیز مجسر ہے یہاں پہ کسی بھی طرح کی کوئی دشواری آپ کو ہرگز نہیں ہوگی اور یہاں پہ مکمل زندگی آباد ہے ملاوٹ دو نمبری سے پاک ہر چیز یہاں آپ کو خالص ملے گی اور ہر چیز کی یہاں پہ جو کاؤسٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اگر یہی خالص چیزیں ہمیں اپنے پنجاب کے سیٹیز میں اویلیبل ہوں تو شاید ان کی جو قیمت ہے وہ دگنی تگنی ہو جائے لیکن یہاں پہ کوئی دو نمبری نہیں کوئی دھوکہ نہیں کوئی فرار نہیں سب کچھ اپنی اصلی حالت میں اور اصلی قیمت پر ہم سکردو سے اپنی بائک پہ آئے تھے خپلو اور ابھی کچھ ہی دیر میں ہم یہاں کی جو فیمس مسجد ہے جس کو خانتہ بھی کہتے ہیں چکچر مسجد وہاں تو جائیں گے اور اس کے بعد ہم خپلو پیلس جائیں گے تو آپ کو وہ دونوں بھی دکھاتے ہیں چلیے آئیے آپ خپلو کی خوبصورتی چیک کریں یہ شاہ حمدان چوک ہے خپلو کے اندر یہ خپلو کی خوبصورتی ہے ہر طرف خزان کے رنگ بکھرے ہوئے ہیں اور سفید پہاڑ ہیں موسیقی یہ ہے چکچن مسجد یہ خپلو کے بیٹھوں بیٹھ جو ہے واقعہ ہے یہ ایک سیاحتی مقام ہے تیرہ سو ستر عیسمی سے شروع ہونے والی مسجد اس خطے کی قدیم ترین تاریخی مسجد میں سے ایک ہے یہ اس وقت کی تاریخ بیان کرتی ہے جب اس علاقے کی عوام نے بدھ مت سے مایوس ہو کر اسلام قبول کیا تھا بعض ذرائع کے مطابق یہ مسجد میر سید علی حمدانی نے بنائی تھی جبکہ دیگر ذرائع صوفی بزرگ سید نور بخش کی کشمیر سے بلتستان آمد پر کہتے ہیں مقامی حکمران راجہ نے اسلام قبول کیا اور تیرہ سو ستر عیسمی میں مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا خپلو کو شورا اور عدبہ کی سرزمین کہا جاتا ہے یہاں کی لوگوں کی طبیعت میں اس نے اخلاق اور گفتگو میں حد درجہ نرمی پائی جاتی ہے یہاں جگہ جگہ روحانیت غالب ہے چکچن مسجد خپلو اور اہل خپلو کی پہچان ہے خپلو پیلس تقریباً دو سو سال پرانا انتہائی خوبصورت محل ہے خاص طور پر اس وقت کے راجہ کا بنایا ہوا بڑا مہمان خانہ یعنی ڈرائنگ روم میں وقت گزارنا ایک شاندار تجربہ ہے انتہائی پرسگون جگہ یہ آگا خان فانڈیشن نے اسے ریسٹور کر کے اس کا ایک حصہ سیرینہ ہوتل میں بدل دیا ہے جس سے یہ محفوظ بھی ہو گیا ہے اور سیاہوں کے لیے ایک بہترین مقام بھی بنا دیا ہے موسیقی شام ہوتے ہی جیسے پنچی اپنے گھروں کو جاتے ہیں بلگل ایسے ہی ہم خوبصورت ترین ویلی خبلو میں سے واپس کردو کی طرف جا رہے ہیں واپس جاتے ہوئے راستے میں یہ ایک بڑا ویلی آتی ہے اس کے ساتھ ہی بلغار ہے تو یہ دونوں ویلی بہت خوبصورت ہیں آپ بھی اس کو انجوائے کریں ہمارے ساتھ واپس جاتے ہوئے اور ہم بھی انجوائے کرتے کرتے ہیں واپس کردو کی طرف جا رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی